لوگ کیا رویہ آپ کو دیتے ہیں آپ کو دو نمبر عورت نہیں سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم باہرے ہیں سمجھتے ہیں لوگ کافی لوگ کا ماجرہ خراب ہے کیوں نہیں سمجھتے چھڑا 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 بھی کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے پولیس والوں نے بھی کبھی ہاتھ صفائی کرنے کی کوشش کیا آپ جی پکڑتے ہیں وہ بھی کیوں نہیں ہیں تامن نہیں کرتے ہیں ہمارے ادھر رشتہ دار بھی گھومتے ہیں نا کوئی کسی کو میڈم دیتا نہیں ہے باتیں سب کوئی سناتا دیتا کوئی نہیں کسی کو یہ رشتہ داری تو ڈبوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ سب کو بدنام کرتے ہیں کوئی دیتا نہیں ہے یہ دنیا لیندین کی ہے کسی کو آپ کچھ کوئی آپ کو دے گا نا تو وہ کہے گا ہمیں بھی کچھ ظاہری میڈم ہے یہ لاور ہے دنیا رنگ رنگ کی ملتی ہے ان کو نہیں پتا کہ ہماری بہن مانگ رہی ہے نہیں یہ اس حال میں خدا نہ خاصتہ کبھی ایسے کوئی تعلق دار ہو تو آپ کو دیکھ لے ایسے ہی تو ہم چھپ جاتے ہیں اگر ایک دن آپ بھوکے ہو کسی رشتہ دار سے مانگے کیا کہیں گے میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کل کا ہمارے پاس گھر میں آٹا نہیں ہے ساڑھے پانچ ہزار پی ہمارا بھی لائے ہوا تو پھر کوئی رشتہ دار نہیں نہیں دیتا کوئی بھی نہیں دیتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں ناظرین آج میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے یہاں پر ہم ظاہر ہے اپنے معاملات میں اپنے پروگرامز کی ریکی کر رہے تھے لیکن یہ خاتون ملی ہے یہ اس وقت مجبور ہے ضرورت مند ہے اور اس نے جو ہے ہم سے بات کیا اب اس سے اس کی ضروریت زندگی اور اس کی لائف کے جو ہرڈلز ہیں جو اس کے لائف کے مسائل ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے اور معاشرہ اتنا خراب ہے لوگ ان کو بجائے دینے کے کچھ ان کی تضلیل بھی کرتے ہوں گے اور کیا لوگوں کا رویہ سارا پوچھتے ہیں اس سے ساری بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے خالدہ خالدہ عمر کیا آپ ہماری عمر پچاس سال پچاس سال آپ یہ رات کا تقریباً کیا ٹائم ہے یہ دیکھیں اس ٹائم میں آپ کیا محنت مزدوری کرنے ہیں جی میں ادھر سے مانگتی ہوں مانگتی ہیں تو کیا ملتا ہے آپ کو کوئی بریش دے دیتا ہے کوئی باس دے دیتا ہے بس یہ سے گزارہ ہو جاتا ہے گزارہ ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو کیا کہہ کے آتی ہیں گھر والوں نہیں ہے ہمارا شوہر فوت ہو ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اچھا جی عمر پچاس سال آپ بڑھتے ہیں کتنے بچے ہیں پانچ پانچ شوہر آپ کا فوت ہو گیا کلنا عرصہ ہو گیا آٹھ سال آٹھ سال تو بچہ سب سے بڑا کی سوہر کا بارہ سال کا بارہ سال کا سب سے بڑا صحیح بتایا نا دیکھیں آٹھ سال ہو گئے شوہر کو پانچ بچے سب سے بڑا بچہ بارہ سال کا ہے اس کے بعد پھر آٹھ بارہ اور آٹھ میں چار سال میں آپ نے چار بچے ہو گیا بیس سال ہو گئے مارے شادی کو بیس سال شادی کو ہو گئے اچھا تو لوگ کیا رویہ آپ کو دیتے ہیں آپ کو دو نمبر عورت نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں لوگ کافی لوگ کا ماجرہ خراب ہے کیوں نہیں سمجھتے چھڑا 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 آپ ان سے مانگتی ہوں گی وہ کہتے ہوں گے کہ پہلے ہمارے ساتھ کو غلط چھڑا بھی کرتے ہیں کیوں نہیں کر دے کیونکہ یہ دنیا لینڈین کی ہے کسی کو آپ کچھ کوئی آپ کو دے گا نا تو وہ کہے گا ہمیں بھی کچھ ظاہری میڈم ہے یہ لاہور ہے دنیا رنگ رنگ کی ملتی ہے ظاہری بات ہے پیچھے بچوں کے پاس کون ہوتے ہیں تالہ لگا کے آتی ہوں اندر وہ ہوتے ہیں ان کو کیا بتا کے آتی ہیں کان جا رہی ہیں کام پہ جا رہی ہیں مزدوری کرتی ہیں مزدوری کرتی ہیں کبھی خالی ہاتھ لوٹنا کریں ہاں بلکل پھر گھر جا کے ان پیسوں سے آپ بچوں کو کیا دیتی ہیں قرائے رنڈ دیتے ہیں بل دیتے ہیں ہمارا چھے ہزار رنڈ بل لائے جاتے ہیں اور بچوں کا روزگاری بھی ہوتی ہے کھانا بغیرہ بنانا ہوتا ہے کپڑا جوتی بھی لینا ہوتا ہے رات کے ٹائم تو عورتوں کا ویسے نکلنا بہت مشکل ہے میں تو پوری ٹیم کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں نہ کیا کریں پھر تین کے ٹائم پولیس والے پکڑ لیتے ہیں پولیس والوں نے بھی کبھی ہاتھ صفائی کرنے کی کوشش کیا آپ کے جی پکڑتے ہیں وہ بھی کیوں نہیں ہے تامن نہیں کرتے تامن نہیں کرتے پکڑ لیتے ہیں تو کانا ڈھہرتی ہیں لوگوں کو ماشاءاللہ آپ کا پہناوا تو صحیح ہے کپڑے شپڑے آپ نے صحیح پہنے رہے ہیں لوگ بات نہیں کرتے کہ کپڑے شپڑے تو صحیح ہے پھر مانگنے والی تو لگتی نہیں تو بس کیا کریں یہ صفائی کرنے بھی مجبوری ہے نا صاحب ظاہری بات ہے پھر صاحب نہیں رہیں گے تو پھر بدبوہ آئے گی تو آپ کا اگر آپ نہ مانگے گھر بیٹھے یا آپ کی کہیں جوب کروا دیں تو پھر کہیں فیکٹری لگوا دیں تو کر لیں گی بلکل کر لوں گی کیا ٹائمنگ آپ کتنا ٹائم دے سکتی ہیں فیکٹری میں آٹھ داس گھنٹے دے سکتی ہیں دے سکتی ہیں بچوں کو پھر کس کے پاس جائری بات ہے مجبوری ہے کچھ آل نکالوں گی نا اچھا بین بھائی نہیں ہے آپ کے ہیں وہ گاؤں میں ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہماری بہن مانگ رہی ہے نہیں یہ اس حال میں نہیں خدا رخصتہ کبھی ایسے کوئی تعلق دار ہو تو آپ کو دیکھ لیں ایسے تو ہم چھپ جاتے ہیں اندازہ ہوتا ہے ہاں پچان لیتے ہیں چھپ جاتے ہیں اس لئے مو چھپایا ہوئے نا مجبوری ہے ہمارے ہمارے ادھر رشتہ دار بھی گمتے ہیں کوئی کسی کو میڈم دیتا نہیں ہے باتیں سب کوئی سناتا دیتا کوئی نہیں کسی کو ناظرین آپ بھوکے ہو کسی رشتہ دار سے مانگے کیا کہیں گے میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کل کا ہمارے پاس گھر میں آٹا نہیں ہے ساڑھے پانچ ہزار پی ہمارا بھی لائیا ہوا اچھا ہے ہاں تو پھر کوئی رشتہ دار نہیں نہیں دیتا کوئی بھی نہیں دیتا ناظرین ان کو ہم نے یہاں روڈ پر دیکھا اور ہمیں محسوس ہوا کہ یہ جسم فیروش ہو رہا تھا ہم نے ان سے بات کی کہ ہم سے بات کریں اپنے مسائل بتائیں انہوں نے مسائل سارے آپ کے سامنے شیئر کیے باقی سمجھدار آپ ہیں اس پانچرے میں ہو کیا رہے اور کس طرح خواتین جو ہیں ڈھکے چھپے انداز میں اپنا روزگار چلائی ہوئی ہے ہم اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو وہ کر رہی ہیں ان کے بھی جذبات ہوں گے احساس ہوں گے جب وہ پیسے گھر لے کے جاتی ہیں رات کو تو پتہ نہیں کتنے خون کے آسور ہوتی ہوں گے کہ اس کے لیے ان پیسوں کے لیے ہمیں کتنا زلیل ہونا پڑتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ